اللہ والنبینا وطبیب نخوصنا وشفیع ذنبنا وبلقا اسم محمد اللہ وآلہ 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 وآ اللہ وآسفہ القائلین وکونہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلناہم عیمتن یهدونا بأمرنا وآوحینا إليهم فعل الخیرات وإکام السلاة وإطاع الزکار وقانوننا ععودی صلاة اللہ من صلی اللہ علیہ وسلم وحمدی بن علیتل اعداد وبقف زfactری سمل کر بلند تر صلاة قرئیقا اللہ من صلی اللہ محمدรحم اپنے عمال کی قبولیت کے لیے بھی سم مل کر بلند تر صلوات کریں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امید امید حفظ صلواتی مرحومین کی باقش اس خصوصاً بیماروں کے سی عدیابی کے لیے مل کر بلند تر صلوات کریں اللہ علیہ وسلم دعا ہے خالق الامید علی صاحب آنے لکھن کے صدقہ میں ہماری اس محفظ کو اپنی عقیم عبادت میں شباعت کرمائے خالق اس کے بہترین عادل مرحوم کے نام عمال میں درست فرمائے مالک ان کے موت کے بعد کی ہر منزل آسان فرمائے ہر منزل پر انہیں شفاعت قرآن شفاعت اہل بیت مصیب فرمائے مالک ہم سب کو موت سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی مالک جیارہ تنسیب فرمائے ہماری امام کو ہم سے راضی اور خشن فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے تاجین ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بلندتر صلوات اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری بسم دیر محمد و آل محمد صلوات اللہ بسم دیر محمد بسم دیر محمد ہمیں عطا فرمائے قرآن جیسے یہ دین جدابِ حدایت عطا کی اسلام جیسے اللہ نے دین ہمیں عطا فرمایا اور اس مالے کے مہربان نے بخشش کا ذریعہ ہمیں ذکرِ اہلِ بیت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے مالے کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے میرے عزیزوں جتنے سردار بلند ہوتے ہیں نوکر بھی اتنے بلند ہوتے ہیں تو جو فرما رہے ہیں یہ اصول ہے نا سردار جتنا بلند ہوگا نوکر بھی اتنا بلند ہوگا اگر سردار وزیر آدم ہے اس کا نوکر سرکٹری جو ہے نا کمز کم اکیس نگریڈ کا ہوتا ہے اس سے نیچے والا نہیں ہوتا ہے آپ اندازہ لگا تیرے اور میرے سردار کا نام ہے علی اور وہ کون ہے باب مدینہ العلم ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو پھر اندازہ لگا جب سردار باب مدینہ العلم ہے تو کم از کم نوکر کو بھی تو کچھ نہ کچھ ہونے سکتے ہیں تو میں یوں عالم کے مجملے کو بدلتوں اگر سردار باب مدینہ العلم علی جیسا ہے نوکر یا تو سلمان نظر آئے یا ابو ذر نظر آئے یا میسہ میں تمار نظر آئے یہ میسہ میں تمار کی جملے ہیں میرے نہیں ہیں کہ جب انہیں اس درست کے اوپر سونی پہ لڑکا دیا گیا کہا تیرے امام کے قول کو ہم جھوٹا ثابت کریں گے نعوذ باللہ منظر ایک طرح امام جھوٹا ہے کہا تھا کہ میرے امام نے مجھے خبر دی ہے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے تیری زبان کاٹی جائے گی میری محبت میں کہتے ہیں تیرے ہاتھ کاٹتے ہیں زبان چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تیرے امام کا قول غلط ہو جائے کہتے ہیں اوہ جہلو زمین و عصمان بدل سکتے ہیں علی کا قول نہیں تھا کہا اس نے جو ہم ثابت کریں گے بس اسے لے آئے حالت کیا ہے ہاتھ اسے خون جاری ہے پاؤں سے خون جاری ہے کٹ دیا گیا ہے مگر حالت کیا ہے کہتے ہیں آؤ لوگو آؤ میں تمہیں وہ سکھاؤں جو مجھے علی نے سکھایا ہے یہ ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں جو ہونے والا ہے میں سارا تمہیں بتاؤں گا کہوں مجھے علی نے علم عطا کیا ہے دینے والا علی ہو تو ظرف اتنا بلند ہو تو پھر اللہ کتنا عطا کرتا ہے بولا علم ہونا جائے آپ کے لئے سے اگر نوکہ سردار بلند ہے تو نوکہ بلند ہونا جائے اگر سردار امام المتقین ہے تو ناکور کمز کمیتنا ہو کہ پانچ وقت کا نوکہ بلند ہو ہاں چھوڑ کے گھے میں علی کا نوکہ ہوں تو دیرے کہنے سے کیا بن گیا وہ بھی تو کہیں کہ یہ ہمارا نوکہ ہے تھا ہے کسی کو جو اس لائق تھا خسندیہ کی یہ ہمارا ہے کچھ وہ تھے جو دنیا سے جا رہے تھے ہیں علی مدینہ میں ہیں سلمان مدائن میں ہیں پہنچے ہیں اور یہ کہہ کر قبر کے حوالے کر کے کہتے ہیں قبر کی مٹی حیاء کرنا سلمان میرا ملکہ بلندر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چاہیے ہونا چاہیے نہیں نماز چھوڑ کے فقر کر کے کہنا ہے کہ میں نوکہ رہے حسین ہوں نوکہ رہیوں نا ایسا نہیں سردار کا کردار بلند ہے تو تیرے اور میرے کردار کی جھلک بتائی میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں پیر فضل شاہ صاحب رہتے تھے در سرگودہ میں اگر آپ نے نام سنا ہو آئے سارے ان کے بلندی کردار کی وجہ سے انہیں بہت جانتے تھے عظیم انسان تھے کہ بلا حافظ صاحب کی فیض صاحب خدا ان کے در اجازت بلند فرمائے وہاں مجلس کرنے کے لئے کہتے ہیں وہاں ہاں گیا اس وقت اتنا دمانہ تو نہیں تھا کہ یہ پورس وغیرہ سواب ہے سواب شبہ شبہ جو ہے نہ کیا جائے کہتے ہیں میں چلا وہ نوکر میرے ساتھ تھا ان کا علام اور چلیں مسواک کرتے ہیں کبھی اس درخت کے پاس کبھی اس درخت پھرتا رہا کبھی دیر ہو گئے تھے میں نے کہا یہ کیوں کہا کر رہے ہو کٹ دو کہتے ہیں حضور دیکھ رہا ہوں یہ درخت کس کا ہے اس مالک سے اجازت لے کر آپ کو مسواک بنا دیں جس کا غلام اتنا پہچانتا ہے مالک اجازت کے بغیر میں سواک جائز نہیں ہے اس کا کم از کم مالک اتنا بلند ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ حلال کیا ہے حرام جاننا چاہیے حلال کیا رہا ہوں آج کا دن آج سات زلحجہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ آج کی دن کیا ہوا ہونا چاہیے فتح ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا محبت ہے ان حسنیوں سے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمددہ ہوتے ہیں ہماری خوش ہوتے ہیں آج سات زلحجہ ہے آج امام محمد باکر علیہ السلام کی صحابت باکر العلوم فرمایا جابر جیا کا وہ جابر جن سے حدیث کی صاحب منفول ہے جابر ابن عبداللہ الانساری نبی فرمایتے ہیں جابر خدا تجھے لمبی زندگی دے گا وہ میرے اس بیٹے سے ملاقات کرے گا جس کا نام میرا نام ہے اس کا لقب باکر العلم ہے تورات میں اللہ نے اس کی بیان کیا ہے وہ علم کو شگافتہ کرے گا جیسے حق ہے شگافتہ کرنے کا تو اس سے ملاقات کرے گا جب اس سے ملے میرا اسے سلام کہنا اپنے جملے سمجھے نہیں ہیں میری اور ساری کائنات کی تمنا ہی ہے ہم جائیں اور جا کر روز رسول پہ نبی کو سلام کریں ساری کائنات کی تمنا ہی ہے کہ جا کر رسول کو سلام کریں رسول کی تمنا ہی ہے کہ میں باکر کو سلام کریں میرا سلام میرے اس بیٹے محمد باکر پہتے ہیں جناب جابر آتے تھے آخر میں ضعیف ہو گئے کافے ضعیف حتیٰ کے بعد میں نبینا بھی ہو گئے تھے جب اتنے ضعیف ہو گئے تو مدینہ کی گلیوں میں آوازیں دیتے تھے اینہ باکر اینہ باکر کہاں آئے باکر میں دنیا سے کی جلدہ پھر سوچتے کہ نئی نبی نے سچ کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں باکر سمولہ قادم نہ کروں آئے امام کے دھر میں ایک دن ایک بچے کو دیکھا اس نے جناب جابر کو سلام کیا جناب جابر نے کلی پڑا فرمایا بیٹا چل وہ چلے موڑے ایک مذہبہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ ایسے چلتا ہے جیسے مصطفیٰ جل کے امام موجود تھے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام کہا مولا یہ کس کا بیٹا ہے کیا نام ہے اس کا امام فرماتے جابر یہ میرا بیٹا محمد ہے یہ میرا بیٹا محمد ہے بس یہ سننا تھا کہ یہ محمد ہے لجب اس کا باکر ہے بل یہ سننا تھا آگے بہے جیسے کوئی گم شدہ جیسے مل جاتی ہے ایک مکمہ گلے سسینے سے لگایا پہشانی چونکے کہتے ہیں محمد باکر تجھے نانا سلام بے اور امام فرماتے ہیں جابر گروڑو لاکھو سلام ہوں میرے نانا پر مابقی اللیل ونہار جب تک زمین و آسمان یہ کائنات باقی ہے میرے نانا پر درود و سلام ہوتا ہے اور فرماتے ہیں تجھ پر بھی سلام ہو کیونکہ دور میرے سلام تھا امین بن کر آیا اتنی بڑی امانت کو تُو نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ امانت تُو نے مجھے پہتا دی پھر سر سعید میں رکھا مالک ترہ شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں نے امانت امین تک پہنچا نہیں یعنی لیکن جیسے باو کیرول علم کو شکافتا تھا بڑی عظیم حسنی ہیں ان دو حسنیوں نے باپ اور بیٹے نے علم کو پھیلایا ہے اور ان کی پہچان ان حسنیوں کی علم ہے امام کی پہچان علم تھی کیا اور پہچان نہیں تھی پہلی بقیدہ یوریورسٹی مدینہ میں امام محمد باطن میں کھولی ہو کتنے ایسے اصحاب تھے جو امام کے بارگاہ میں ہوتے تھے اور امام انہیں علم ہشام آیا ہے مدینہ میں سارے آئے اس کے استقبال کے لیے مگر امام نہیں ہے اس کی نگاہیں کراس کر رہی تھی دیکھا تو نہیں نظر آئے کہا کہاں ہیں فرند رسول ابو جعفر کہاں ہیں کہ وہ مسجد میں ہیں مسجد دبی میں کیا کر رہے ہیں کہاں علم کی خیرات پانکتے ہیں آیا ہے مسجد دبی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا امام اندر بیٹھ رہے ہیں کوئی توجہ نہیں کی امام پڑھا رہے تھے سکیتوں کو کافی تعداد میں لوگ طالبان علم موجود تھے کہا جب سنتا رہا کافی دیل میں تو تھک کے کہتا ہے اے ابو جعفر یہ کیا پڑھا رہے ہو امام نے سر بلند کیا سر بلند کر کے کہتے ہیں میں انہیں حدیث پیغمبر پڑھا رہا ہوں اور اللہ کا کلام پڑھا رہا ہوں خیرانوں کہتے ہیں نہ مجھے سمجھ جاتی ہے یہ حدیث رسول ہے نہ کلام خدا ہے آپ کیا پڑھا رہے ہیں اس طرف دماغ فرماتے ہیں میں انہیں طب پڑھا رہا ہوں انہیں میں سائنس پڑھا رہا ہوں تجھے کیا پتا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں ہم نے ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن میں رکھا ہے تجھے کیا پتا کہ یہ تب اور سینس قرآن میں ہے یہ نہیں ہے ہر چیز کا علم اللہ نے امام مبین کو عطا کیا ہے اور وہ خبار سے قرآن میں امان ہوں امام کو اس نے دیکھا کہ اتنی عدمت ہے لوگ ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں کہیں ہمیں ہماری طرف سے مو نہ موڑ لیں ہم نے دولت کے سارے ذہن کو اپنی طرف پھیرا ہوا ہے کہیں اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف مال نہ کریں امام کو بلایا چاہتا تھا کہ امام کو دنیا سے رخصت کر دے دونوں باپ پیٹا کون امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر سعادق علیہ السلام کو بلایا امام آئے شام میں پہنچے اس نے امام کی تعلیم کرنے کے لئے اس جگہ رکھا تاکہ امام دوبوں کی نظروں میں گر جائیں وَقَرْ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بِيَّدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى قُلَّ شَئِنْ قَدِیَدْ اسے وہ عزت دے دے اسے کون ظلیب کر سکتا ہے آئے اس نے ترباست جایا اس نے بیٹھا اور ساتھ ہی تیر اندازوں کو بلایا اور تیر اندازی کرنے لگا پھر امام کو بھی بلا گئے جا امام آئے نیچے ممبر پہ کھڑے تھے آپ اوپر بیٹھا تھا اور کہتے ہیں کہ آئیں تیر اندازی کریں لوگوں کے ساتھ مل کر ماں فرماتے ہیں مجھے معاف کر میں بڑا ضعیف ہوگی ہوں اب میں تیر اندازی نہیں کرتا کہتے ہیں نہیں آپ کرنی پڑے گی کس میں کھانے لگا اگر نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ایک بڑے سے کھا کہ تیر دے دو امام کو اس نے امام کو تیر کمان پھر پکڑا دی کھما دی امام نے امام نے لی دیکھا یہ بہت مجبور کر رہا ہے تو امام نے لی اور تیر کو کمان میں رکھا اور اس کے بعد تیر چلایا نشانے پہ آئیں نشانے کے اندر جا کے لگا پھر اس کے بعد دوسرا تیر چلایا وہ اس کے اندر جا کر پہوست ہوا پھر تیر تیر چلایا وہ اس کے اندر اسی طریقے سے امام نے یکے بعد دیگرے نا تیر چلائے جو ایک دوسرے کے اندر پہوست ہوتے رہے ایک مرد بطلب کے کہتے ہیں بس کریں فرندر رسول ابو جا فر بس کریں آپ تو کہتے تھے کہ میں زبور ہو گیا ہوں لیکن میں قسم کھاتا ہوں اس کائنات میں آپ سے بڑا کوئی تیر انداز آئی لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سیکھا کہاں سے کہ آپ کو بیٹا بھی جانتا ہے کہ میں فرماتے ہیں ہاں سارے وارث ہوتے ہیں کہ دیگر آپ نے کہاں سے سیکھا ہے فرمایا مکودا نے ہمیں علم آتا اور یہ کہا وَكُلَّ شَيْنَ أَحْسَيْنَا هُو فِي إِمَامِ مُبِين ہم نے ہر چیز کا علم امامِ مُبِين کو آتا کیا ہے اور مکودا ہم کسی سیکھنے کے محتاج نہیں بھائی اور اس کے بعد پھر یہ مرد جب بھی محتاج ہوتے تھے کوشش کرتے تھے یہ آئیمہ کے دروازے پہ رہے ہیں تو شہر روم نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ جتنے اس زمانے میں کارس اہل روم کے پاس مصر میں بھی جاری تھا مصر میں بھی عیسائیت تھی جدردر اور اہل روم تو عیسائی تھے تو ان کے سکھیں چلتے تھے جن سے کاروبار ہوتا تھا تو کچھ بات میں نراض ہو گیا آپ نے کہا کہ پیسے لے لو ہماری بات مان لو عبد الملک نے کہا کہ میں کچھ اور لکھوں سہد اللہ انہو لا علیہ اللہ یہ میں آیت لکھوں سکھوں پر اس نے کہا کہ تو کرے گا تو پھر میں ان سکھوں پر نبی کے خلاف کچھ لکھ کر پورے شائع کروں گا اور پھر نبی کی تغین ہوگی جب اس کے پاس یہ پہنچا خط حیران ہو گیا کہ ان نے کہا کیا کروا اگر اس کے ذریعے سے میرے ذریعے سے نبی کی تغین ہوئی تو دنیا میں پہلا بنتا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے نبی کی تغین کی گئی ہے میں یہ نہیں جاتا اب کیا کر اس سارے غاموچ رہے ایک سکھ بولا کہ ہا اس کا حل موجود ہے بگر تو صرف جاتا نہیں ہے اتحال کہاں ہے کہا اہلِ بیت کے دروازے پر جاؤ محمدِ باکر موجود ہے ان کے پاس جا ان کے پاس اس کا حل ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ آیا امام کو بلایا گیا امام آئے اور امام نے فرمایا ہاں اس کا حل میرے پاس موجود ہے اس کا سفیر کو روک لے اور پورے عالم اسلام میں آرڈر کر دے جتنے کاریگر ہیں سنتکار ہیں وہ تیرے پاس آ جائیں اور ان سے کہو کہ اس کا حل تلاش کرو سکھے گھن بناو خود اپنے اتنے وزن بھی بتائے امام نے فرما ایک طرف سورہ توحید لکھو دوسری طرف نبی کا نام ایک طرف توحید لکھو دوسری طرف نبی کا اس کے سکھوں پر کیا لکھا جاتا تھا ابن اور آپ ابن کے معنی بیٹے ہیں آپ کے معنی باپ ہیں اور دوسری طرف لکھو روح القدس کیونکہ وہ تین خداوں کے قیل ہیں باپ بیٹا روح القدس سے قیل ہیں سلاسہ کے نبی امام نے فرمایا تم ایک طرف توحید لکھو سورہ توحید دوسری طرف نبی کا نام لکھو تاکہ توحید کے ذریعے سے نفی ہوگی کہ خدا وہ ہے کہ جو بہدہ لا شریک ہے لم یلد ولم یو لد ہے وہ تصور نہیں ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کا کوئی کف ہے ایک طرف سورہ توحید لکھو تاکہ توحید کا بھی پتہ جل جائے اور دوسری طرف محمد تو رسول اللہ لکھو تاکہ زمانے کو پتہ جلے اب عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی ہے اور خاتمون نبیین قطع ہو گئے اور جب اس کے پاس شائع کر دے پورے داکہ میں اس کے پاس سفیر کو بیج دینا جب اس نے یہ عمل کیا امام کے کہنے پر وضعہ نے بھی مقرر کر دی امام نے جب وہ سکھ کے شائع ہو گئے اسے کہا اب جو مرضی ہے کرنا ہے تو کر لے جب سفیر اس کے درباز میں پہنچا روم کے کہ حضور یہ کام ہو گیا ہے تو درباری انہیں کہا کہ چھے کر دو کام میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ بتا یہ کیا کس نے ہے کہ میرے عمل کو باطل کس نے کیا ہے کسی میں تجورت نہیں ہے نہ کسی میں اتنی فکر ہے کہا وہ جس نے کیا ہے وہ نبی کے علم کا وارث ہے جس کا نام محمد باقی ہے ملکی بلندر صلوات پڑی گا اللہ مصدر وہ علم کے بارے سے ہیں اور زمانے میں سکھایا ہے کہ تم ہم سے سکھو کہ نبی کا کردار کیا ہے ہر ہر عمل میں رہنمائی کی فرمایا یاد رکھو میرے شیعوں اشہور ترین حدیث امام کی خبردار جو صرف زبانی دعویٰ کرے وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے ہمارے شیعہ بننے کے لئے لازم ہے پہچان ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہو سال عمل ہوں فرمایا نبی سب سے افضل ہیں نبی افضل ہو کے بھی عمل کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اور میں دعویٰ کر کے عمل کے بغیر کیسے نہیں آئے کوئی انسان آپ میں میں سے کوئی ہو دنیا سے کوئی کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی اس گلے میں لگ جائے گا کہ شرم کر علی سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے علی امام المتقین ہے تو پھر تو کیوں نہیں بننا چاہتا کیوں نہیں علم حاصل کرنا چاہتا آخ کردین بھی لگا کچھ نہیں آل محمد کا بچا کچھ نہیں امام نے فرمایا وسیعت کر کے کہے بیٹا جعفر جی بابا مینا میں میری ازاداری کرنا آج بھی اہل تشریع اہل ایمان میدان مینا میں امام محمد باکر کی مجلس بیان کرتے ہیں ذکر اہل بیت کرتے ہیں ان کی شہادت بیان کی جائے تھے کیونکہ امام وسیعت کر کے گئے تھے اس لیے وسیعت کر کے گئے تھے زمانے کو پتہ چلے کہ میں کل مسائل سے گزرا ہوں مینا میں سارے حاجی آئیں گے سب کو پتہ چلے گا میں اسی حج کے احرام توڑ کے حسین چلا تھا اور پھر مینا میں جب سارے ہوں گے قربانیاں کریں گے ان سے کہوں گے اوہ قربانیاں جانور پی کرنے والوں حضرہ دیکھو تو سی کربلا میں حسین نے بھی قربانیاں دی تم نے بھی قربانیاں دی ہیں مگر آوہ حضرہ کربلا میں حسین کی قربانیاں تو بھی یاد کر کیوں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چشم دین گواہو کربلا کا میں اس منظر کو بھی دیکھتا رہا جب حسین اصغر کو لے حضین قربانی دین حسین نے ایک ایک قربانی وریانکھوں کے سامنے جب تصور کر جو ظالم سکینہ کو تماشے مارتے تھے باقر کو چھوڑ دے اگر سکینہ حسین کے سینے کے تعویز تھی تو باقر الحلق بھی زین العابدین کے سینے کے سکون تھے حسین حسین رابی کہتا ہے کہ میں نے عجیب رنگ کا قائدی دیکھا جس رنگ کا قائدی دیکھا اور انہ والوں جن کی ہائیں بلاند ہو گئی ہیں اور شغیفوں رابی کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب رنگ کا قائدی دیکھا کیسا قائدی دیکھا جس کے گلے میں خار دار تھا ہاتھوں میں حدگنی آفہوں میں بیریت تھی حالت کیا تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی قید تھا جب وہ کبھی کہہ دی اپنے سر کو بلد کرتا بچے کی جیتیں بلد دی بابا اپنے سر کو جھگا میرا گلہ گھڑا جا رہا ہے اس انداز سے باکھ کر اپنے بابا کے ساتھ گئتے آپ اندازہ لگا میں تو اسے پوچھتوں چھوٹا سا بچہ ہو مازار میں ہو کوئی ظالم آگے بڑھے اپنے بابا کے ساتھ ہو اس کو تماشا مارے بتا اس بچے کے دل پر کیا گزرے گی یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب ظالم سکینہ کو تماشے مارتے تھے ایسے زین العابدین کا دل زخمی ہوتا تھا جب زین العابدین کی کمر پہ ظالم تھا ایسے کورے مارتا تھا حق پتا باکر کے دل پہ کیا عجر و خمال اللہ بذبی جملہ سنیے ایک مرد پہ جب شام میں قید تھے امام کے ساتھ امام باکر بھی موجود تھے ذرا بتا کیا حالت ہوگی کیا لباس ہوگا قیدیوں کا لباس امام باکر کے سر میں مٹھی تھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوڑا بچہ کسی کا گنام ہے یہ قیدی ہے ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں امام کو بہجانتا نہیں تھا ایک مرتبہ کہتا ہے اوکی دی امام فرماتے بتا کیا کہنا چاہتا ہے ذرا یہ بچہ آپ گائچنا چاہتا ہے اس بچے کو فیروک کرنا چاہتا ہے امام فرماتے کیا کرے گا کہا کہتا ہے میں اس بچے کی بڑی خدمت کروں گا کہا پھر کرے گا کیا کہا اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھوں گا میں اسے مدینہ لے جاؤں گا میں اسے مدینہ لے جاؤں گا اور مدینہ کا نامانہ تھا سیدے سجاد ترب گئے روکے کہتے ہیں مدینہ میں کہاں لے کے جائے گا کہتے ہیں محلہ بری حاشم محلہ بری حاشم کا نام سننا تا طرف گئی امام فرماتے ہیں وہاں کس کے پاس جائے گا روکے کہتے ہیں میں اپنے مولا سجاد کے پاس امام سجاد کے پاس ہوں گا اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے باکر میں اسے جا کر دوں گا وہ باکر کی خدمت کرے گا چھوٹے بچے چھوٹے بچوں سے معنوس ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں بتا تو اپنے امام سجاد کو پہچانتا ہے روکے کہتے ہیں کیوں نہیں پہچانتا میں امام کی خدمت دے رہا ہوں مولا نے مجھے بری عزت دی ہے میں اپنے امام کو پہچانتا ہوں امام فرماتے ہیں پھر تُو نے پہچاننے میں گلتی کر دی اور تُو اگر مدینہ میں رہا ہے اپنے امام کو پہچانتا ہے تو پھر تُو نے پہچاننے میں گلتی کر دی اور مجھے پہچان وہ زین العابدین مدینہ کا میں ہو وہ حسین کا بیٹا میں ہو اور زہرہ کا لگتے دگر میں ہو اور جسے تو خریدنا چاہتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ پاکر ہے اور میں طرق کیا ایک مطوروں کے کہتا ہے اگر تو سجاد ہے تو پھر حسین کہاں دے ایک مرضبہ کا ہے وہ سر دیکھا ہے وہ حسین کا سر ہے ایک مرضبہ تڑپا اڑ کے کہتا ہے اگر حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھے ایک مرضبہ روکے کہاں سارے مارے گئے ایک مرضبہ کسی بی بی کے رونے کی اندر سے آواز آئی روکے کہتے ہیں مولا یہ بی بی کون ہے کہا ایس تبول میرے ساتھ زینب بی مہد